جیسے زندگی میں آپ نہ ہوں وہ کہاں جینے کے لائک ہے آپ کے بغیر نہ زندگی میں کوئی رنگ ہے نہ زندگی زندگی ہے بلکہ ایک وقت ہے جو گزرتا جا رہا ہے آپ تو میرے لیے بہار کے اس جھونکے کی مانے دو جو پورے گلستان کے خوشبو سے لبریز کر دیتا ہے اور آپ کی خوشبو کے بغیر یہ زندگی جینے کے لائک ہی نہیں ہے اب مرجے چھوڑ کر کبھی نہ جائیے گا جی ہاں جناب یہ ڈراما سیرل جانے جہاں ہیرو شہرام ہے اور بولتا ہے مانور کے لیے تفصیل جانے سے پہلے وہ ناظرین جو ہمارے یوٹیپ چینل پر نئے ہیں ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے غزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں ناظرین چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ شہرام تو مانور کی محبت میں اس وقت ہی گرفتار ہو گیا تھا جب وہ پہلی دفعہ کراچی میں مانور کی شادی میں شرکت کے لیے گیا تھا اور پھر مانور کی کبیر کے ساتھ اصولوں کی لڑائی نے شہرام کو مانور کا مزید گرویدہ بنا دیا شہرام اور مانور دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے مگر اقرار میں پہل کوئی نہیں کرنا چاہتا تھا یس نوگی کشم کشمے وقت اتنا آگے نکل گیا کہ تقریبا گاڑی اسٹیشن سے نکل ہی گئی تھی لیکن تیمور اور اس کی براڈ مائنٹڈ اور ایجوکیٹڈ مدر کی اگل مندانہ سوچ کی وجہ سے دو سول میٹر مل گئے وگرنا تو تیر کمان سے نکل گیا تھا لیکن وہ شہرام جو اپنی سوتالی ماں سے ڈرتا تھا اتنا بہادر نظر نہیں آ رہا تھا شہرام کو مانور کی محبت نے اتنی طاقت دے دی کہ وہ بہادر بن گیا کشور بیگم کو نہ صرف اپنی شادی کا بتایا بلکہ ایڈوانس میں مٹھائی بھی کھلائی محبت میں شاید طاقت ہی اتنی ہوتی ہے انسان بہادر بن ہی جاتا ہے موسیقی